السلام علیکم بچوں آپ ہمارے اردو سفر کے سٹوڈنٹس ہیں آپ سب کا استقبال ہے ہماری کتاب حصہ ششم نکال لیجئے صفحہ نمبر پچپن یعنی کے ففٹی فائیف اور سبق نمبر ہے تیرہ تھرٹین ٹھیک ہے چھوٹی سی پیاری سی نظر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم سبتہ آپ نے پہلے پڑھی ہو یہ اللہ مہنگوال کی لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے ہمدردی تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداز بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پر آئی کہتا تھا کہ رات سر پر آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں علامہ اقبال نے کیا اچھے اچھی نظمیں لکھی ہیں ایک تو وہ آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے اور جیسے پہاڑ اور گلیری ہے بہت اچھے اچھی نظمیں لکھی ہیں انہی میں سے ایک نظم ہے ہمدردی الفاظ معنی ہے تھوڑا سا کام ہے تھوڑے سا آپ کے سوال جواب ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کس کی نصر کرنی ہے شیر کو نصر میں تبدیل کرنا ہے اس کے بعد ترطیب درست کرنی ہے یعنی کہ ان کے جو شیر مصرے لکھے میں ان کے دوسرے مصروں کو ان سے صحیح کر کے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے جملے ہیں اور لاسٹ میں ہمدردی کے انوان پر کوئی نظم اپنے استاد سے معلوم کیجئے اور اسے درجے میں سنائیے چلیں ہم اپنا کام کر لیتے ہیں نظم تو آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی جب ہم نے ریڈنگ کی تھی ہیڈنگ ڈالیے ہمدردی سبق نمبر تیرہ الفاظ معنی تہنی مطلب شاخ برانچ شجر پیر تنہا اکیلا آشیاں گھونسلا آہوزاری فریاد واویلا رونا پیٹنا حاضر مطلب سامنے جان و دل سے پوری طرح سے مشل چراغ مومبتی اشما ذراسا چھوٹا سا نننا سا غم کا مطلب ہے دکھ افسوس اور اقلب زائیت ہے اس میں را را کا مطلب ہوتا ہے روشن چلیں بلبل شجر پر کس طرح بیٹھا تھا ابھی ہم نے نظم پڑی ہے آپ کو یاد آگیا جی ہاں بلبل شجر پر تنہا اور اداس بیٹھا تھا اگلا سوال ہے بلبل کیا کہہ رہا تھا بلبل کہہ رہا تھا کہ رات ہو گئی اڑنے اور دانہ چگنے میں سارا دن گزر گیا اب اندھیرے میں خونسلے تک کیسے پہنچوں کیسے جاؤں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ سوال نمبر تین بلبل کی فریاد سن کر جگنو نے کیا کہا بلبل کی فریاد سن کر جگنو بولا میں اگرچہ نننا سا کیڑا ہوں مگر میں تمہاری مدد کیلئے حاضر ہوں فکر نہ کرو میں راستے میں روشنی کروں گا اللہ نے جگنو کو کیا دیا ہے اللہ نے جگنو کو مشل دی ہے وہ اندھیرے میں چمکتا ہے روشنی کرتا ہے اس نظم کا انوان ہمدردی کیوں رکھا گیا اس نظم کا انوان ہمدردی اس لئے رکھا گیا کہ کسی جاندار کا چھوٹا ہونا کوئی مطلب بات نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسروں کے لئے ہمدردی ہونا کام آنا بہت بڑی بات ہے دیکھیں علامہ اقبال کی زیادہ تر نظموں میں بہت اس طرح کی سبق ملتے ہیں اس لئے انہیں قومی شاعر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے قوم میں بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں علم کا شوق دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کیلئے ہمدردی ہو ایک دوسرے کے کام آئے درد زیل شیر کو نصر میں تبدیل کیجئے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے بہت اچھا شیر ہے یہ تو آپ یاد کر لیجئے یہ آپ کی زندگی میں کہیں نکی ضرور کام آئے گا کہیں لکھنا ہے کہیں سنانا ہے تو یہ بہت اچھا شیر ہے جہاں میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں یہ اشار کی ترطیب درست کرنی ہے تو ہم آپ کو پہلے یہ لکھاتے ہیں کہ ترطیب کس طرح لکھی ہوئی تھی جیسے یہ لکھا ہوا ہے نمبر ایک کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اور ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ دوسرے میں لکھا ہوا ہے پہنچوں کس طرح آشیاں تک اڑنے چگنے میں دن گزارا تیسرے میں لکھا ہوا ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے میں راہ میں روشنی کروں گا ٹھیک ہے تو ہم نظم پہلے سے اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں گے کہ کون سا مصرہ کہا آنا چاہیے پھر اس کے بعد ان کو کریں گے تو وہ صحیح ترتیب جو ہے آپ کی اس طرح ہو جائے گی کہتا تھا والا جو مصرہ ہے کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اس سے آگے آپ کو لکھنا ہے اور نے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا ٹھیک ہے حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو مکمل کر کے لکھ لیجئے گا آگے ہیں آپ کے الفاظ جن کا ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہے شجر شجر کا مطلب ہوتا ہے پیر شجر کیا بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں جیسے یہ کہ شجر ہمارے ملک کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں یا دہلی میں جگہ جگہ قسم کے شجر نظر آتے ہیں اداس امتحان میں نمبر کم آنے پر سیما اداس ہو گئی آشیاں آشیاں کا مطلب گھر بھی ہوتا ہے گھونسلا بھی ہوتا ہے سب کو اپنا آشیاں پیارا ہوتا ہے آگے ہے آہوزاری آہ ہوتا ہے نا جسے دل سے آہ نکلتی ہے جب کوئی انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آہ کرتا ہے آہوزاری کا مطلب اپنا فریاد کرنا اپنا غم بتانا فقیر کی آہوزاری سن کر اس کی مدد کرنی چاہیے مشل مشل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے روشنی نکلتی ہو مومتی بھی ہو سکتی ہے شما بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اردو سفر کی مشل ہر جگہ لے جانی ہے ٹھیک ہے لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ ہم لوگ ہمارا آج ہومورک یہی ہے کہ ہمیں اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو اور ایک آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ کو یہ شیئر یاد کرنا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اور ایک آپ کو اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانا ہے ٹھیک ہے اور بچوں آپ نے کبھی بلبل دیکھا یا نہیں دیکھا ہے اور بلبل کی آواز سنی ہے یا نہیں ہاں یہ ویسے چڑیا کی اور اس کی توتے کی تو سنی ہے سب لوگوں نے مگر بلبل کی نہیں سنی چلیں ہم آپ کو اردو سفر میں سنائیں گے بلبل کی آواز اور آواز کے ساتھی آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ کو اور اچھے چی نظمیں سننی ہیں تو آپ ہمارے نظم کے سفر کو ضرور جائیے وہاں آپ کو نئی نظمیں بھی ملیں گے اور کچھ نظمیں آپ کو آپ کے بچمن میں لے جائیں گے ضرور دیکھئے ہمارا اگلا چینل نظموں کا سفر اگر آپ کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے اللہ حافظ